موٹر وے پر خاتون سے ڈکیتی اور زیادتی کا دل خراش واقعہ سیشن کوٹ نے ملکم شفقت کو شہر ہودا جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ملکم دن کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے گجرپورہ موٹر وے جتماعی زیادت کی کیس پولیس تحال متاثرہ خاتون کا بیان ریکارڈ نہ کر سکی تفتیشی ٹین گجرہ والا سے خالی ہاتھ لوٹ آئی خاتون بیان ریکارڈ کروانے سے گرہ سا مجرپورہ زیادتی کیس کا ایک اور ملزم اقبال ارثبالہ گرفتار ملزم وارداد کے روز راستے سے واپس شلا گیا تھا اقبال ارثبالہ مصری کو سی آئی اے نے وقار اور عباس کی نشاندہی پر حراست نہیں لیا موٹر وے خاتون سے زیادتی کیس میں لاہور پولیس اور سی ٹی ڈی میں دونیا سی ٹی ڈی کا اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے مشترکہ چھاپے مارنے سے انکار مرکزی ملزم باب دلی کے دو ساتھ ہی گرفتار کر لیے وزیر اعظم امران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے گورنر اور وزیر اعظم ملزم باب دلی کے دو ساتھ ہی گرفتار کر لیے کرونا وارس کے باہر شہما سے بند تعلیم ادارے دوبارہ کھل گئے تدریسی عمل کا آغاز پہلے مرہنے میں میٹرک انٹر اور یونیورسٹی کے طربہ کو بولایا گیا ماسک سینٹائزر کا استعمال نازمی قرار طلبہ کو سکول کھلنے کے ساتھ دوستوں سے دوبارہ ملنے کی بھی خوشی سکول اور کالجز کے طلبہ کا حوصلہ بلند کہتے ہیں چھے ماہ بہت چھوٹیاں کرنی اب جم کر پڑھائی کنی ہے تعلیمی سرگرمی بحال سبائی وزیر ایڈیوکیشن مراد راس کا تعلیم اداروں کا دورہ کرونا وارس سے بچاؤں کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا سکول ہیڈ ماسٹر کا بچوں سے محبت کا اظہار گورنمنٹ جبورجی گارڈن ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر نے طلبہ کو خود رخصت کیا ہیڈ ماسٹر قاضی خالد فاروق چھٹی کے وقت گیٹ پر کھڑے رہے کورونا وارس کا خطرہ موجود ہے یہ نیویسٹیز اور سکولز میں نیسو پیس پر عمل درامت کرنا ہوگا کورونا وارس اور گورنر پنجاب نے کہا کہ چودری محمد سرور کی ڈاکچر فردوس آشی کروان سے ملاقات میں گفتگو کہا امران خان ڈٹ جانے والا لیڈر ہے اپوزیشن کے دباؤں میں نہیں آئے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرونا سیمپننگ رپورٹس پر ٹویٹ وزیر اعلیٰ نے ایدو لحظہ سے اب تک کرونا سیمپنس کے نتائج جاری کیے کہتے ہیں کئی ماہ کے وقت کے بعد تعلیمی سرگرمیاں بہاد ہوئے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹس ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی امجد پرویز ایڈوکیٹ نے چار صفات پر مشتمل رپورٹ جمع کروا دی کرونا وارس کے وجہ سے علاج میں خل لائیا ڈاکٹرز کا نواز شریف کو لندن میں ہی قیام کا مشورہ سرگر نون لیگ پنجاب نانا سناؤلا نے حمزہ شہباس کی فوری ہسپیٹر منتقلی کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں حمزہ شہباس کی صحت مزید خراب ہوئی تو عمران نیازی اور اسمان بزدار کا گریبان پکڑا جائے گا پنجاب میں ایک روز میں 157 کرونا وارس کے نئے کیسز رپورٹ ہوئے صوبے میں مریضوں کی تعداد 97817 ہو گئی شہر میں 21 نئے کیسز رپورٹ ہوئے بدن وان سرکاری ملازمین کے خلاف نیب لاہور کا گھیرہ مزید تنگ آمدن سرزائیت احساس آجات میں پی ڈیوٹی کا سابق انجینئر ملزم محمد جمزان گرفتار ملزم کے نام پچاس سرزائیت پروپرٹیز اور کارز مونے کائن کے شاہ لیڈی ڈاکٹر کی جانب سے نرس پر تشدد کا معاملہ چلڈرن ایسپتال میں نرس اس کا حتجاج کام بند کر دیا مری سکوار ڈاکٹر نبیلا کے خلاف کارفائی کا مطالبہ پنجاب فود آتھارٹی کا ملاوٹی دودھ بیچنے والوں کے خلاف ایکشن دودھ سپلائے کرنے والی گارڈیوں اور ملک چاپس کی چیکنگ پانچ ملک چاپ سیل پندرہ ہزار ایک سو چھتی سیٹر ناکس نو کلپ سیکیٹری یونین کاؤنسل کی کرپشن کا ڈراب سین وشوت خورس سیکیٹری یونین کاؤنسل ریاض گرفتار ملزم ریاض کی رشوت لیتے ہوئے ویڈیو وارل ہوئی تھی مرگی کے گوشتی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ایک روز میں مرگی کا گوشت نو روپے مہنگا زندہ مرگی چھے روپے اضافے کے بعد ایک سو چھا والس روپے فی کلو بکھنے لگی بریٹیش ایئر ویس کا لاہور کے لیے براہ راست پر فازیں شروع کرنے کا معاملہ بریٹیش ایئر ویس کی ٹیم کا علامہ اکبار انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ سیف سیول ایوییشن کے ڈیریکچر سیکریٹی نے انتظامات سے متعلق بریفنگ دی میڈیا سٹریٹیجی کمیٹی کے تحلیل کیے جانے کا نوٹفیکیشن فورگر پرسن ڈیجیٹل میڈیا پر لاغون نہیں ہوتا وزیر اطلاع پنجاب پر آگول عزنگ جہان نے وضاحت کر دی کہتے ہیں سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا آج کے دور کی انتہائی اہم حصہ ہے نیلم بلوگ کے پال ٹاؤن کی رہائشیوں کو اکیس پر اہمی کا منصوبہ صوبائی وزیر ہاؤزنگ میا محمود رشید نے سوئی گیس منصوبے کا افتتہ کیا افتتہ ہی تقریب میں علاقہ مکین اور ورکرس کے شرکت وزیر طوانائی پنجاب اکتر ملکی زیر سدارت اجلاس ایڈیشن چیز سیکیٹری طوانائی ایڈم بخالو سمیدیگر کے شرکت اکتر ملک کہتے ہیں گھرہلو سارفین کیلئے نیاب کے جانب سے شہری کے ایک گھر پر قبجے کا معاملہ ہے احتساب عدالت نے ڈی جی نیاب لاہور کو انصافی حیث کتنے طلب کر لیا احتساب عدالت کے جج امجن نرزیر چہدری نے ڈی جی نیاب کو طلب کیا لاہور ہائی کورٹ پر بچہ حوالگی کیس میں جذباتی مناظر بچوں کا ماں کے ساتھ جانے سے انکار بچے رو رو کر باپ کو آوازیں دیتے رہیں ماں بچوں کو زبردستی ساتھ لے گئی مختص کوٹے پر ملازمت نہ دینے کا معاملہ ہائی کورٹ میں آئی جی جیل خالہ جہاد کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست پر سمات عدالت نے شاہد سلیم بیگ کو لوٹس جاری کر دیا احتساب عدالت میں گجرات پولس کے فنس میں مبینہ کرپشن سکینڈل کیس کی سمات رائے اجاز کے چریک ملدم رجزان کے رفمانی ریمانٹ میں دفتن کی توسی دوبارہ چوبس سبتمبر کو پیش کرنے کا حد کرونا وائرس سے وبا سے ملزمان کی فائدہ اٹھانے کی کوشش جالی چیک کے کیس میں ملزم دریاز قریشی نے جالی کرونا وائرس ریپورٹ جمع کروا دی سیشن کورٹ نے ریپورٹ جالی نکرنے پر ملزم کی درخواست زمانت منصوب کر دی جی او آرٹ فری میں سرکار ریاج کا پر قبضہ کا معاملہ سیشن کورٹ میں درخواست و سمات عدالت نے ایسے چوچرہ سے آئندہ سمات پر جواب طلب کر لیا اباکار محسن عباس و فاطمہ سحیل کے بچے کی مستقلی حوالتی کے درخواست پر سمات عدالت کا محسن عباس کو آخری موقع دیتے ہوئے پیش ہونے کا حکم سمات کو 23 ستمبر تک ملتوی کیا گیا میں ہندو کمیونٹی کو یہاں پہ کٹھا کروں گا ڈپلومیٹک انکلیو کے آگے اسی مین روڈ کے اوپر کٹھا کر کے انڈین ہائی کمیشن کے سامنے ہم درنا لگائیں گے کہ ہمارے ان یارہ لوگوں کا مرڈر کیسے ہوا کیوں ہوا یارہ پاکستانی ہندو کے جوتپور میں قتل کا واقعہ رکھن کومی اسیمڈی ڈاکٹر رمیش کمار کی بھارتی رویہ کی مذہبت بھارتی حکومت سے پاکستانی ہائی کمیشن کو فوری رسائی دینے کا مطالبہ مقررہ تاریخ تک واجبات نہ ملے ایل ڈی اے کی کمریشلائزیشن فیس نادہ ہندگان کے خلاف کا روائی گل برگ اور علامہ پار ٹاؤن نے پچاس سے زائد عمارتیں سرب مہر کر دی ڈیپیٹی کمیشنر لاہور دانش اوزال کی زیر سدارت اجلاس انترداد دینگی مہم کا جائزہ لیا حدیثی کی دینگی ورکرز کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت ایسی موڈر ٹاؤنز شام نسول اللہ راجہ کا حمدر چوک لنگر خانے کا دورہ لنگر خانے میں انتظامات کا جائزہ لیا ایسی نے دیگر افراد کے ساتھ کھانا بھی کھایا بہترین ڈیو ٹی پر پولس آفیسرز میں تاریف اسنات کی تقسیم ایس پی اقوال ٹاؤن کیپٹین ریٹائٹ محمد اچمن نے اسنات تقسیم کی کہتے ہیں مہنتی ماندار اور فرس اناس آفیسرز ماتھے کا جنور ہیں اور پاکستان کو پہلے انٹرنیشنل گورڈ میڈلسٹ ریسلر دین محمد کے پوتے کو سپورٹس بورڈ میں ملازمت مل گئی مزیر کھیل رائے تیمور بھٹی کی دین محمد کے پوتے محمد فیصل سے ملاقات کہتے ہیں قومی ہیروز کی پذیرائی سب کا فرض ہے موسیقی